بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہ向ہ آپ ہائپر کانجیوگیشن جہاں ہatéchانا کو ہم ایک ٹائپ آف ریزننس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نو بارڈ ریزننس بھی کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے ریزنننس میں دیکھا تھا کہ الیکٹرانڈ جہاں وہ ریزنیٹ کرتے ہیں اور دہ ہوا پیالیکٹرانڈزیں۔ اسی طرح یہاں پر بنیGO کوڑا ہے میں بھئی بھی ڈیفرنٹ ہوگی اس میں ہم تھوڑا اس کے افیکٹس بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارے آرگینک کمپاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ ہائپر کانجیشن کے جو افیکٹس ہیں وہ کیا ہے محافظ okay when hc bond is attached to an unshared carbon atom the sigma electrons of ch bond enter into conjugation with unsaturated system such conjugation between electrons of single and ملٹیبل بانڈ اس ناؤن ایز ہائپر کانجیوگیشن اور نو بانڈ ریزوننس ہائپر کانجیوگیشن جو ہے یہ اس میں ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بیٹوین ٹو پائی بانڈ نہیں ہوگی جیسے ہم نے پہلے کانجیوگیڈڈ سسٹم میں دیکھا کہ آلٹرنیٹ ڈبل سنگل بانڈ ہے اور اس میں ریزوننس ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سی ڈبل بانڈ سی جیسے یہ ہے یہ دیکھیں سی ڈبل بانڈ سی اور اس کے ساتھ سی اچ بانڈ ہو یعنی یہاں پہ سی ڈبل بانڈ سی کے ساتھ جو کاربن ہے ایڈجسنٹ کاربن یعنی ان دو کاربن کے علاوہ جو سی ڈبل بانڈ سی میں انواروڈ ہیں اس کے علاوہ جو ساتھ اس کے ایڈجسنٹ کاربن ہے اس کے اوپر اگر اٹلیسٹ ون ہائیڈروجن ہو تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ ریزننس ہوتی ہے اور اس کو ہم ہائپر کانجیوگیشن کہتے ہیں اب جو اگر ہم اس کو لائن لگانا چاہیں تو یہ سسٹم ہوگا جو ہائپر کانجیوگیشن میں انوالو ہوگا اب اس میں ہوتا کیا ہے ہائپر کانجیوگیشن میں اور اس کو ہم نو بانڈ ریزننس جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں اس میں ایکچولی یہ جو الیکٹرون ہے یہ اور لائپ کر جاتے ہیں ادھر اس کاربن کے ساتھ اور پھر یہ یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے یہ نیکٹیو چارج جو الیکٹرون ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ریزننس نو بانڈ ریزننس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں اس ہائپر کانجیوگیشن کو کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایچ پوزٹیو جو ہے یہ اس میں اب کاربن اور اس میں جو ہے وہ ہائیڈروجن میں بانڈ جو ہے وہ نہیں آ رہا یہ جو ایکچولی ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ریزننس ہوتی ہے الیکٹرون بہیوئر جو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ الیکٹرون الیکٹرون ڈینسٹی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرون ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور یہاں پہ الیکٹرون ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو نورمل اس میں بھی ہم یہی چیز دیکھیں گے ہمارے پاس اگر یہ ایسا نہ ہو تو یہ جو ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ سی اور سی سنگل بانڈ سی ہے ان کی بانڈ لنس ایکچول جو ہمارے پاس سی سی اور سی ڈبل بانڈ سی بانڈ لنس ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے لیکن ان دونوں بانڈ لنس میں جو ہے وہ ڈیفرنس آتا ہے اسی طرح اس میں بھی جو ہے وہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہائپر کانڈیویشن ہوتی ہے اور ہائپر کانڈیویشن میں یہ الیکٹرانز جو ہیں وہ اس طرح ریزونیٹ کرتے ہیں یہ جو ہم ایچ پوسٹیو اور یہ نیکٹیو کہہ رہے ہیں یہ ایچ پوسٹیو اور نیکٹیو آئین نہیں ہوتا نہ ہی ہائٹووجن جو ہے وہ یہاں سے سیپرٹ آؤٹ ہوتا ہے یہ جسٹ ایک کہہ لیں کہ ریزوننس ہے جس کو ہم اگر جیسے بنزین میں ہم سرکل لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی الیکٹرانز جو ہیں وہ ان پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ موو کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی الیکٹرانز جو ہیں وہ موو ہی کرتے ہیں اور ریزوننس میں جاتے ہیں اور اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ آئینائزیشن ہوتی ہے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ اگر ہم ڈاٹ لگانا چاہے ہیں تو یہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ بانڈ جو ہے وہ یہ بانڈ جو ہے وہ اس کی ڈسٹیوشن الیکٹرانز کی اس طرح کی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہائیپر کانیوگیشن کی وجہ سے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈینسٹی ہائیڈروجن کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈینسٹی جو ہے وہ سمٹامز انکریز کرتی ہے اور یہ آپ اس کو آپ اگر یہ چاہیں کہ جی ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کو اس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینائزیشن ہو گئی ہے آئینائزیشن یہاں پہ نہیں ہوتی اور یہ جسٹ جو ہے وہ ایک ٹائپ آف ریزوننس ہے جس کی وجہ سے یہ چارج سپریشن جو یہاں پہ ہوتی ہے دوسرا جو ہمارے پاس ڈیفرنس ہے وہ یہاں پہ وہاں پہ اس ریزوننس میں نارملی جو ہم کہتے تھے وہاں پہ ساری جو ڈی لوکلیزیشن کی ہم بات کرتے تھے الیکٹرانز کی وہ جسٹ پائی الیکٹرانز تھے لیکن یہاں پہ جو ریزوننس ہے یہ بیٹوین سگما اس میں جو ہے وہ آپ کہلیں کہ سگما الیکٹرانز جو ہے وہ انوال ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ہمارے پاس سگما الیکٹران جو ہے جیسے یہ جو سی ایچ بانڈ ہے یہ سگما بانڈ ہے تو یہ ریزوننس میں انوال ہو رہے ہیں تو یہ میان کہ سگما بانڈ بھی جو ایچ بانڈ میں انوال ہو سکتا ہے اور پاس سیول ہے کہ اس میں بھی ڈیلیکلیزیشن آف لیکٹرانوں لیکن اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی ایڈجیسنٹ کاربن کے اوپر جو ہے وہ پائی بانڈ یعنی پی اور بیٹل مجود ہوں یہ ہمارے پاس کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کنڈیشن یہی ہے کہ سی ڈبل بانڈ سی کے ساتھ جو کاربن ہے اس کے اوپر کم از کم ایک ہائیڈروجن ہونی چاہیے تو یہ اگر ایک ہائیڈروجن ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ایک فارم بنے گی اگر یہ ہمارے پاس دو ہائیڈروجن ہوتی ہیں تو ایک اس کا ریزونیٹنگ اس کی ریزونیٹنگ فارم اور بنتی جس میں یہ ہائیڈروجن کا بانڈ ہوتا ہے دوسری ہائیڈروجن جو ہے وہ پاسٹیو ہوتی ہے آگے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں تو یہ اس کی کنڈیشنز ہیں ہائیپر کانجوگیشن کی کہ سی ڈبل بانڈ سی کے ساتھ جو اڈیسنٹ کاربن ہے اس کے اوپر اٹ لیسٹ ون ہائیڈروجن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور دوسرا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہائیپر کانجوگیشن ہم اس ہائیڈروجن کی شو کر رہے ہیں یہ آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں کہ آپ یہاں پہ جو سی یہ آر کا مطلب ہے یہاں پہ الکائل گروپ ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ سی سی بانڈ ہے تو سی سی بانڈ میں جو سگما ہے یعنی یہ سی سی سگما بانڈ ہے اس میں یہ ریزننس نہیں ہوتی بلکہ یہ سی ایچ سگما بانڈ جو ہے اس میں یہ ریزننس ہوتی ہے تو کنڈیشن یہی ہے کہ سی ڈبل بانڈ سی کے ساتھ جو ہے وہ سی ایچ سی ایچ ٹو یا سی ایچ تھری اگر اٹیجڈ ہے تو پھر یہاں پہ hyperconjugation ہوگی اوکے جی اس کا ہی تھوڑا ہے in the conical form 2 no bond is written between hydrogen and carbon atom this type of resonance is called no bond resonance or hyperconjugation it does not mean that there is any molecule which really has no bond between two atoms what it means that in the resonance hybrid the ch bond under consideration is weaker than the normal ch bond or it has character between a single and no bond جس سے ہم پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ bond ختم ہو گیا ہے no bond resonance کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ bond ختم ہو گیا ہے بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ ch bond ہے وہ normal ch bond سے weaker ہے normal ch bond سے weaker bond ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں آپ کو polarity نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ positive intensity ہے اور electron density جو ہے وہ hydrogen سے towards carbon جو ہے وہ shift ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ normal سے یہ اس کا bond ہے وہ تھوڑا weak ہے اور یہ weak ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو کہ electron density جو ہے وہ یہاں پہ resonate ہو گیا resonance میں جو ہے وہ اس کی sigma electrons ہیں تو یہ پھر اس کو ہم no bond resonance جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ bond ہوتا نہیں ہے bond ہوتا ہے یہ چیزیں offline جو ہے کہ ڈیسی صور separate چیزیں ڈیسی 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 cc single bond ہے یہ جو ہے یہ between c2 اور c3 جیسے یہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو actual molecule ہے وہ یہ ہی ہے نا کہ ہمارے پاس c single bond c اور یہ double bond ہے پھر یہ hydrogen ہے تو یہ cc جو ہے between c2 and c3 یہ جو ہے ہمارے پاس normal single bond سے اس کی bond length جو ہے وہ کم ہوتی ہے shorter ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو bond length ہے وہ c single bond کی ہوتی ہے اس کے بعد c double bond c جو ہے اس کی bond length اس سے کم ہوتی ہے c triple bond c جو ہے اس کی bond length اور کام ہوتی ہے تو اگر آپ کا bond جو ہے وہ c single bond c سے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم آ رہی ہے تو it means وہ towards double bond shift ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ six اس کی ویلیو جو ہے وہ c single bond c سے کم ہے اور c double bond c سے زیادہ ہے اس کی bond length تو وہ in between c single bond and c double bond اس کی ویلیو آ رہی ہے تو یہ resonance کی وجہ سے ہی اس میں جو ہے وہ difference آتا ہے اور یہاں پہ جو no bond resonance ہے اس کی وجہ سے یا hyperconjugation جو ہے اس کی وجہ سے یہ difference جو ہے وہ آ رہا ہے اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو effects ہیں hyperconjugation کے جو properties کے اوپر ہیں organic compounds کے وہ کون کون سے ہیں اس میں اس کی اگزیمپل جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ دو تھی ڈسکس کریں گے سب سے پہرے جو example ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ toluin کی ہے toluin میں جو ہمارے پاس جو ہے یہ benzen کے ساتھ CH3 جو ہے یہ اس کو ہم toluin بولتے ہیں اس کی جو dipole moment ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے 0.37 جو ہے یہ اس کی dipole moment ہے اب یہ جو dipole moment ہے یہ ان molecules کی ہوتی ہے جن میں charge separation ہو اور جو ہمارے پاس آپ کہلیں کہ پولر جو ہیں compound جو پولر molecules ہیں ان میں یہ dipole moment ہوتی ہے non-polar میں یہ نہیں ہوتی toluin جو ہے اس کے structure کو اگر آپ دیکھیں as such اس میں ہمیں کوئی polarity نظر نہیں آتی CH3 جو ہے اس میں ساری carbon hydrogen bonds ہیں non-polar bonds ہیں اسی طرح benzene جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ ساری اس کی resonance جو ہے وہ internal ہے لیکن یہاں پہ کوئی positive negative charge separation جو ہے وہ نہیں آتی تو اولہال ہم اس کو دیکھیں تو یہ non-polar ہمارے پاس compound ہے لیکن اس کی جو dipole moment ہے یہ value کم value آتی ہے لیکن ہے ضرور اس کی point 370 value ہے تو یہ dipole moment جو ہے اگر اس کی ویسے وہ non-polar ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کی پھر بھی dipole moment value آ رہی ہے تو it means کہ یہاں پہ کچھ charge separation جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ اس hyperconjugation کی وجہ سے ہوتی ہے اب اس میں جو ہے وہ ہے کیا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو condition ہم نے ابھی جس کے بارے میں بات کی تھی یہ hyperconjugation کے لیے تو یہ جو condition ہے وہ یہاں پہ fulfill ہو رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس c double bond c اور اس کے ساتھ یہ جو کاربن ہے اس کے اوپر ایک تین hydrogen ہیں ہم کہتے ہیں at least ایک hydrogen ہونے چاہیے تو یہ ہمارے پاس condition جو ہے وہ hyperconjugation کی fulfill ہو رہی ہے it means یہاں پہ hyperconjugation ہے اب یہ hyperconjugation میں جو ہم نے جس اس کو ہم no bond resonance بھی کہتے ہیں اس میں ہوگا کیا کہ یہاں سے اس یہاں جو تین hydrogen ہیں مثل کسی ایک hydrogen کا جو electrons ہیں ان کو ہم اگر کہیں تو یہ یہاں پہ shift ہوئے جس کے جیسے ہم نے یہاں پہ double bond show کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو double bond یہاں پہ تھا یہ والا یہ double bond اس جگہ پہ shift ہو جائے گا اور یہ جو double bond ہے یہ اس جگہ پہ shift ہو جائے گا اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ negative charge ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے وہ positive charge ہے تو دوبارہ سے میں کہہ دوں کہ یہ as such complete negative positive charge نہیں ہوتے یہ جسٹ ایک charge separation جو ہے وہ جس کی value بھی اتنی زیادہ نہیں آ رہی وہ یہاں پہ create ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس دوسری hydrogen ہیں جیسے یہ ہے یعنی first یہ ہمارے پاس تھی second میں جو ہے وہ یہ ایچ پاسٹ اس کے electrons آ جائیں گے پھر اس کے electron آ جائیں گے تو تین hydrogen ہیں تو ہمارے پاس یہ one two اور three جو ہے وہ اس کی resonating forms جو ہے وہ بن رہی ہیں اور یہ three resonating forms کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ تین hydrogens ہیں اور تین hydrogens میں ایک ایک بار جو ہے وہ یہ ہوگا ہائیپر کانگیشن کے وجہ سے ہم اس کے جیسے وہاں پہ ہم جو ہے جتنے possible آپ کہہ لیں کہ resonating forms یا possible resonating contributors یا جب کونکل forms بھی کہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس طرح بھی یہاں بھی جو ہے وہ تین جو ہے وہ possible ہیں تو یہ اس کی ہے اور اس کی ڈائپل مومنٹ کی جو reason ہوگی پھر وہ کیا ہوگی ہمارے پاس ہائیپر کانگیشن اوکی جی اور جو ہمارے پاس example ہے اس کی ہائیپر کانگیشن کی اس میں جو ہمارے پاس ہے یہ example ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ c triple bond c ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ch3 ہے یعنی یہ sigma bond اور پھر یہ ch bond یہاں پہ ہے تو یہ ایک condition جو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ double bond ہونا چاہیے وہ actually double bond کا مقصد double bond means کے وہاں پہ پائی bond جو ہے وہ ہونا چاہیے یا یہ جو کاربن ہے اس کے پاس p orbital ہونا چاہیے تو اگر یہ ایک double bond ہوگا تو بھی یہ condition fulfill ہو رہی ہے اگر یہ دو double bond یہاں پہ یعنی دو sorry triple bond ہوگا دو پائی bond ہوں گے تو بھی یہ condition جو ہے وہ fulfill ہو رہی ہے تو یہاں پہ c triple bond c ہو یا c double bond c ہو اگر اس کی distant carbon کے اوپر c h ہے یعنی c اور h ایک جو ہے وہ اگر ہے تو یہ ہاں پہ hyperconjugation جو ہے وہ ہوگی اب یہاں جو hyperconjugation ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ اگر structure کو ایسی کو open کر کے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہاں سے جو electrons ہیں آپ کہلیں کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ resonate کریں گے اور کیا ہوگا یہ جو ہے double bond formation ہوگی اور یہاں سے پھر کیونکہ یہ double bond اگر ہم ادھر بنا رہے ہیں تو ایک electron جو ہے وہ ایک پیر جو ہے یہاں سے اس carbon کے اوپر جو ہے وہ آئے گا اور یہ یہاں پہ negative charge جو ہے یہ آ رہا ہے اور یہ اسی طرح جو ہے وہ ہم پھر اس کی اور بھی resonating forms بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس تین hydrogen's ہیں تو at least یہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ ریزونیٹ میں ریزوننس میں یہاں پر کانگیشن میں جائیں گی اور اس کی دو اور ریزونیٹنگ فارمز یہاں پہ ریزونیٹنگ جو ہے وہ بنیں گی تو یہ یہ یہاں پہ پھر دیکھیں تو نو بارڈ ریزوننس ہے اور یہ ہمارے پاس سی ڈبل بارڈ سی ہے اور یہ سی ڈبل بارڈ اب یہاں پہ جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو carbon 2 اور carbon 3 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سی ٹو سی ٹری جو ہے اس میں جو ہمارے پاس بارڈ لیندھ ہے وہ ون پائنٹ فور سیون آتی ہے جو کہ ہونی چاہیے ون پائنٹ فائی فور اور یہ بارڈ لیندھ میں جو کمی آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ اگر یہاں پہ سنگل بارڈ ہو پیور تو پھر یہ ون پائنٹ فائی فور ہونی چاہیے کیونکہ سی سی بارڈ لیندھ جو normal c double bonds یا اس سے یہ value زیادہ لیکن یہ ہمارے پاس single bonds سے کام ہیں در یا theory ancestry pretty niżsر ہی Andrews very hyperconvigation کی وجہ سے ہی آ رہا ہے ہی ہمارے پاس ایک اور exampleργاہ اس میں دیکھیں یہ وہاں جو ہے محشر ہے ۔ یہ جو کہ 1.54 ہونی چاہیے اس کے کانٹیبوٹنگ سٹکچر جو وہ زیادہ بنیں گے کیونکہ اس میں دونوں طرف دیکھیں اس طرف جو ہے اس طرف جو ہمارے پاس ہے یہ یہاں سے بھی آپ کہلیں کہ کنڈیشن جو ہے وہ فلفل ہوتی ہے اور سی میلرلی اگر آپ اس سائیڈ سے دیکھیں سوری اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ بھی آپ کو کنڈیشن فلفل ہوتی نظر آئے گی یعنی یہ ہمارے پاس سی ٹریپل بانڈ سی ہے اور یہ ایجیسنٹ کے اوپر ایک ہائیڈروجن یعنی تین ہائیڈروجن ہیں اسی طرح یہاں سے اگر اس سائیڈ پر دیکھیں تو سی ٹریپل بانڈ سی اور ایجیسنٹ کے اوپر تو اس کی جو ہمارے پاس ریزونیٹنگ فارمز بنیں گی وہ تین اس طرف سے اور تین اس طرف سے بنیں گی یعنی جیسے یہ ہے تین کہ اس کا یہ ہائیڈروجن پاسٹیو ہے پھر بھی یہ پاسٹیو پھر یہ پاسٹیو اس طرف پھر یہ بھی جو تین ہو ہیں اس کی بھی جو بنیں گی تین تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس سکس اس کے کانڈریبیٹنگ سٹکچرز جو ہم اس کے بنا سکتے ہیں اس مالیکیو لکے نیکس جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ ترشری کاربو کے ٹائن سکنڈری اور پرائیمری کاربو کے ٹائن نور ہم پہلے بھی جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ترشری کاربو کے ٹائن ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اس کمپیر ٹو سکنڈری کاربو کے ٹائن اور سکنڈری کاربو کے ٹائن جو ہے یہ مور سٹیبل ہوتا ہے اس کمپیر ٹو پرائیمری کاربو کے ٹائن یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پاسٹیف چارج جو ہے وہ ترشری کاربن کے اوپر ہو جو ہے تو ترشری کاربو کا ٹائن ہوتا ہے اور جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اور اگر یہحی ٹارج جو ہے کاربن کے اوپر آمل وہ اس کے اوپر ایک ہائیڈوجن وہ تو یہ ہمارے پاس سکنڈری کاربو کے ٹائن ہوتا ہے اس طرح اگر یہ کاربن کے اوپر چارج ہے اور اس کے اوپر دو ہائیڈو جن ہوں تو یہ پرائیمری کاربن ہوتی ہے اس Peace ہم اس کو پرائمری کاربوکیٹائن کہتے ہیں ترشری کاربن میس کہ جس کاربن کے ساتھ ڈریکٹلی کوئی ہائیڈروجن نہ ہو یہ ساری کاربنز ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈری کاربن کاربن کون سی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن صرف باقی اس کے ساتھ ساری کاربنز ہوں یا جیسے یہ اگر پوزیٹیو چارج ہے تو یہ کاربوکیٹائن ہے اور اس طرح جو پرائمری کاربن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ہائیڈروجنز ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس جائے ہو سیکنڈری پرائمری سیکنڈری اور ترشری کاربنز ہوتی ہیں اور یہ ان کے کاربوکیٹائن بنے ہوئے اب ان کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سٹیبل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کاربوکیٹائن ہوتا ترشری یعنی اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں کو اگر ہم کمپیر کریں تو سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے فروم ترشری کاربوکیٹائن ٹو پرائمری کاربوکیٹائن اب ہم نے جب ریزوننس کی بات کی تھی اور ریزوننس والے جو لیکچرز ہیں وہ وہاں پہ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ ایسے جن کے ایسے جو مالیکل جن کے ریزوننٹ کارنٹیبیوٹر جو ہمارے سٹکچرز ہوتے ہیں ریزوننس کارنٹیبیوٹرز جو ہوتے ہیں اگر وہ زیادہ ہو تو ان کی سٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جتنے اس کے آپ کہلیں کہ کانجوگیشن والے جو ہمارے پاس ریزوننٹنگ فارم جو ہم بناتے ہیں یا کانیکل فارم جو ہوتے ہیں وہ جتنی کام ہوں اتنی اس کی سٹیبلٹی بھی کام ہوتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو تشری کاربوکیٹ آئین ہے اس پہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہائپر کانجوگیشن والی کانڈیشن جو ہے وہ کیسے پوری ہو رہی ہے ہم نے تو ابھی تک یہی بڑھانا کہ سی ڈبل بانڈ سی یا سی ڈریبل بانڈ سی ہونا چاہیے لیکن تب میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی کہ ہمارے پاس یہ جو کاربن ہے جس کے اوپر ہم ڈبل بانڈ کہہ رہے تھے اس کے پاس ایک پی آربیٹل ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کاربن ایک پی آربیٹل ہوگا اگر کوئی کاربن ایک پی آربیٹل ہوگا اس کے پاس دو پی آربیٹل ہوں گے تو کم از کم ایک پی آربیٹل جائے وہ ہمیں اس کاربن کے اوپر چاہیے وہ ان دی فارم اف ڈبل بانڈ ہو جائے یا ان دی فارم اف کاربوکیٹ آئین ہو جائے تو کاربوکیٹ آئین جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی متعہ ہوگا ہے کہ جب کاربن کے اوپر پوسٹیف چارڈ ہوتا ہے تو یہ جو ہماری کاربن ہے یہ ایس پی ٹو کاربن ہے ٹھیک ہے جی ایس پی ٹو ایس پی ٹو کاربن جو ہے یہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک پی آربیٹل جو ہے یہ ایک یہاں پہ اویلیبل ہوگا تو یہ ہی کنڈیشن ہے جس وجہ سے یہاں پہ بھی ہائپر کانجیشن ہوگی اب یہ ہائپر کانجیشن اگر ہوگی تو اس کے جو کانیکل فارمز بنیں گی ہمارے پاس اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک سی ایچ تھری میں سے ایک ہائیڈروجن کو یہ ہم نے کہا کہ جی اس کے الیکٹران شفٹ ہوئے ہیں تو یہ یہاں پہ ڈبل بونڈ ٹھیک ہے اس طرح پھر نیکس جو ہے اس کے ہائیڈروجن کیوں گے نیکسٹ اس ہائیڈروجن کیوں گے تین یہ ہوں گی تین اس کاربن کے ساتھ بنیں گی اور تین اس کاربن کے ساتھ بنیں گی تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ایک یہ بنی ہوئی ہے پلس ایٹھ جو ہیں وہ اس طرح کے اور سٹکچر جو بن ہیں وہ بنیں گے اور اس طرح جو ہمارے پاس ترشری کاربو کیٹین ہے اس کے جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہمارے پاس ریزونیٹنگ فارمز یا ریزونیٹنگ فارمز بنیں گی وہ ٹوٹل نائن ہوں گی ایک اور آٹھ اور جو ہیں وہ اس کے ساتھ بنیں گی اب جو ہمارے پاس سیکنڈری کاربو کیٹین ہے اس میں یہ ایک جو ہائیڈروجن ہے اور یہ جو ڈائریکٹلی یعنی یہ ایس پی ٹو ہائیبرڈیز کاربن ہے اس کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ کاربن ہے وہ کارنگیشن میں حصہ نہیں لے گی کارنگیشن میں ہمیشہ جو ہے وہ ایس پی ٹو کاربن کے ساتھ جو ایڈیسنٹ کاربن ہے اس کی ہائیڈروجن جو ہیں وہ حصہ لیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہائپر کانجوگیشن ہوگی وہ ان دو کی وجہ سے ہوگی تو اس طرح پھر ہمارے پاس جو ریزونیٹنگ فارمز بنیں گی ایک جو ہے وہ یہ بنی رہی ہے اور فائیو جو ہیں وہ اس طرح کی اور جو ہیں وہ بنیں گی اور یہ ٹوٹل جو سیکنڈری کاربوکیٹائن ہے اس کی سکس ریزونیٹنگ فارمز بنیں گی اس طرح پرائیمری میں آ جائیں تو یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ تو حصہ نہیں لے رہی اس میں صرف جو ہے وہ یہ جو کاربن ہے یعنی آپ کہلیں کہ یہ ہمارے پاس کانجوگیشن سسٹم ہوگا ہاتھ پر کانجوگیشن سسٹم تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس یہ کیونکہ اس پہ تین ہے ایک ہائیڈروجن کے ساتھ یہ بنی دو ہائیڈروجن یعنی پلس ٹو یعنی ایک مدبعہ ایک پھر سیکنڈ پھر تھرڈ ہائیڈروجن جو ہے وہ اس کاربن کی وہ یہ فارمز ہمارے پاس دو اور بنیں گی تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ریزوننس کانٹیبیوٹرز بن رہے ہیں ٹرشری کاربوکیٹائن کے نائن سیکنڈری کے ون پلس فائیو سکس ہوں گے اور جو پرائیمری ہے اس کے تھری ٹوٹل ہوں گے تو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ریزوننیٹنگ کانیکل فارم یا ریزوننیٹ کے سٹکچرز بار رہے ہیں وہ ٹرشری کاربوکیٹائن کے بار رہے ہیں اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو سٹیبلٹی ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ مور سٹیبل ہوتا ہے از کمپیر تو سیکنڈری اینڈ پرائیمری تو جیسے جیسے ریزوننیٹنگ فارم بڑھتی ہیں جیسے پرائیمری کی سب سے کام ہے تو یہ سب سے لیس سٹیبل کاربوکیٹائن ہوتا ہے اس طرح سیکنڈری جو ہے اس کی اس سے زیادہ ہے تو وہ اس میں ہائپر کانجوگیشن کہلیں زیادہ ہے تو اس کی اس کی سٹیبلٹی بھی اس سے زیادہ ہے اس طرح اگر ترشری ہے تو اس کی ہائپر کانجوگیشن جو ہے وہ سیکنڈری سے زیادہ ہے اور اس کی سٹیبلٹی بھی جو ہے وہ سیکنڈری کاربوکیٹائن سے زیادہ ہے اگر ہم اس کو ان ٹرمز آف مالکل اور آر بٹل تھوڑی تھیری جو ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہیں تو ایکسلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو سی ایچ بانڈ ہے ہمارا جو ایڈجسنٹ ہوتا ہے ایڈجسنٹو کہہ لیں کہ ایف آئی بانڈ والی کاربن کے ساتھ جو ہوتا ہے یا ایسی کاربن جس کے اوپر ہم نے کہا کہ پی آر بٹل ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ ہوتا ہے وہ سی ایچ بانڈ جو ہے وہ آور لیپ کرتا ہے اس پی آر بٹل کے ساتھ جو ایڈجسنٹ کاربن کے اوپر ہو دیس آور لیپ اس نوٹ از ایمپورٹنٹ ایز دیٹ بیوین پی آر بٹل یعنی یہ وہ لیپ اتنا نہیں ہوتا کہ جتنا پائی بانڈ میں جو ہے وہ پی آر بٹل میں ہوتا ہے یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سی ایچ تری یعنی جو جس کو ہم نے بھی جیسے اگزیمپل ہم نے کی کہ کاربو کے ٹائن ہے تو یہ اگر پاسٹو ہے یہاں پہ پی آر بٹل ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ سی ایچ تری بنا ہوئے اور اس یہ سیپرٹلی یعنی یہ بنا ہوئے سی ایچ تری اس کو اب ہم جب ہائپو کانڈگیشن میں ہوگا تو اس کی یہ اس طرح کی اس کی پوام ہوگی اب اس میں دیکھیں کہ تین ہائیڈوجنز ہیں ایک پی آر بٹلز پہ اویلیبل ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس سی ایچ تری جو اس کے ایجسنڈ کاربن ہے یعنی یہ کاربو کے ٹائن یعنی پوسٹیف سی پوسٹیف اور اس کے ساتھ یہ ایجسنڈ کاربن جس کے اوپر یہ وائٹ جو ہیں یہ ٹری ہائیڈوجنز اٹیشت ہیں اب یہ جو ہے اس کو اگر ہم ایک کو دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ سی ایچ بانڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ سی ایچ بانڈ جو ہے اس کی اگر ہائیبڈیزیشن دیکھیں اس کاربن کی اس کی ہائیبڈیزیشن اس کاربن کی کیا ہوگی ایس پی تھری ہوگی ٹھیک ہے اور اس ایس پی تھری کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ جو آربیٹل ہمیں نظر آ رہا ہے جو سی ایچ بانڈ ہے یہ ایس پی تھری آربیٹل ہے اب اس کی جو آرینٹیشن ہے اب یہ ہی جو ہے آور لیپ کرتا ہے اس کی کچھ آور لیپنگ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اب یہ آور لیپ بلکل پی آربیٹل جو پائی بانڈ کا آور لیپ ہوتا ہے ویسا آور لیپ نہیں ہوتا کیونکہ پی آربیٹل جو ہیں وہ کمپلیٹلی پیرل ہوتے ہیں گسرے کے لیکن یہ پیرل نہیں ہے آپ دیکھیں اس کی جو ہمارے پاس ڈائریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ہے اس لیے کچھ آپ کہہ لیں کہ آور لیپ جو ہے وہ ہوتا ہے سم آور لیپ ناٹ کمپلیٹ آور لیپ اور جیسے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ریزوننس وہاں پہ ہوتی جہاں پہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سارے پی آربیٹلز میں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہو تو یہاں پہ یہ ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے لیکن سموٹ ان کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ تھوڑی بہت آور لیپنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس آور لیپنگ کی وجہ سے ہی جو ہے ہمارے پاس یہ ہائپر کانجگیشن میں ہوتی ہے جو اس کی ہم نے ایکزیمپلز دیکھیں اور یہ تھوڑا سا جسٹ جتنا آپ کو آئیڈیا دیا ہو اس کا مالکلور آربیٹلز کا آپ اس میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ میں پاس یہ اس کی مالی اگر آربیٹلز کی حساب سے ہم دیکھیں تو ہائپر کانجگیشن کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آور لیپ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے موسیقی موسیقی